قائد عظم محمد علی جنہ سے شہید ذلفقار علی بھٹو سے شہید محترمہ بنظیر بھٹو سے اور کیوں انسپریشن لے رہے ہیں وہ انسپریشن لے رہے ہیں کہ دیور ایڈوکیٹس فور ڈیموکریسی طولرینس ان سوشل جسٹس اور سر ظاہری بات ہے اگر میں یہاں پہ میرا پیراگراف ہو تو میں یہ کہوں گی کہ میری انسپریشن قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ ساتھ میرے لیڈر عمران خان کے نام پہ بھی ہے اب سر اگلے پیچ پہ اگلے پیچ پہ پریزیڈنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ شہید محترمہ بنظیر بھٹو was a champion for women's right and always went an extra mile in advancing the women's سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہوں پلیز اب سر یہ women empowerment کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب نے بنظیر بھٹو صاحبہ سے انسپریشن لیے سر ہم بھی قدر کرتے ہیں لیکن سر جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت اشاریے ہیں پاکستان میں مرد سیاستدانوں کو تو چھوڑے خواتین سیاستدانوں کے ساتھ نو مائی کے نام پہ اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے خنریزی کرنے سے اور عزت و کی پامالی سے شروع کیا ہے سر یہ میرے پاس ریپورٹ ہے HRCP 2020 کی سر اس کے ریسرچ کہتی ہے کہ نوے فیصد پاکستانی خواتین نے کہیں پر بھی زنگی کے کسی حصے میں ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوئی ہے تو سپیکر صاحب جب نوے فیصد خواتین کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہے وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورٹ سمجھتا ہو میل شاوینیزم ہے وہ بندروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا تو سر وہ بھی موچ چھپائے پیرتا ہے لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمیٹ طاقت ہے جس میں نواز شریف کے امام پر جس میں شہباز شریف کے امام کے اوپر خواتین کو سڑکوں کو پرگسیٹا جاتا ہے ان کی چادر کھینچی جاتی ہے ان کو پر وارٹر کینن استعمال کی جاتے لاتی چارج ہوتا ہے ان کو پرفائیار کی جاتی ہے چادر اور چار دیوارے کو پامال کیا جاتا ہے لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے کسی کو شرم نہیں آتی ہے سپیکر صاحب کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حقیوری اس میں لکھا ہوئے کہ جی ٹولرنس سونی چاہیے اگر ٹولرنس سونی چاہیے تو سپیکر صاحب کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے پاکستان کی خدمت کی تھی کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تم اندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں لیکن سپیکر صاحب میرے سوال ہے کہ اگر میں این اے وان ایٹی فائف پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لیے نوگو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں جب میں گھر سے نکلو تو آپ میرے اوپر لائٹی چارج کریں پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی انتظامتی وہ ایکسائٹ کے اوپر کری تھی اور مجھے پاکستانی چوک میں کورڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا کسی کو شرم نہیں آئی ہے کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ انسید ہو کون سے آئین قانون میں سپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لئے آپ کو انسید چاہیے باپ دادہ نے مسجد بنوائی نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرتاج گھر کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے وہاں پہ مارکیٹ تھے تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دی انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید ہی اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گھر رہتی ہے میرے خاندان کی خواتین سپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں دس دس دفعہ سیاست کا حق ہے مانتے ہیں ہم بنظیر بھٹو صاحبہ کہ ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیراعظم تھی خاتون لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاک اور وزیراعلا جو کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناہ کا ذکر کرتے ہیں شکر سپیکر صاحب سپیکر کے محترمہ فاطمہ جناہ کے جو اپوننٹ تھے نا وہ ہندو تھے وہ انگریز تھے وہ کچھ تو وزادار تھے یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں سپیکر صاحب کہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کہ پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے یہ عامریت کا ذکر کرتے ہیں نا کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزارف سیٹ دے گی بدترینہ عامریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی بینظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میرے خواتین کو سیاست کی اجازت تھی سب سے زیادہ پاکستان کی تعریف میں اگر کابینہ میں کوئی اگر کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے میں سوال پچھنا چاہتی ہوں میں سوال پچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ان کو چھپ کر آئے آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس محترمہ آپ بولیں سپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا جب شہباز شریف کا دور آگیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا میں سوال پچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب میں سوال پچھنا چاہتی ہوں کہ رہانہ دار سائبہ جسیال کوٹ میں جس کا تو نو مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کی ذریعہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا آسمان بھی کامپا ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سے سیاسی برتری حاصل ہوگی رہانہ دار کو آپ کو گسٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سپیکر صاحب میرا سوال ہے میرا سوال ہے سپیکر صاحب کہ جب آلیہ حمزہ کو پڑھلی کی خاتون انجینئر ہے جب آلیہ حمزہ کو ان کی تین بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈروم سے بالوں سے کھیج کر مرد پولیس والوں نے سیڑیوں کے اپر گسٹا تو میں شہباز سے اسے پوچھنا چاہتی ہوں کون سے سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہوگی اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ایکس منسٹر ہے ہیلٹ کی اور وہ اس قوم کے خدمت کر چکی ہے کینسر کی سروائیور ہے ایک لیڈر خاتون ہے آج وہ خاتون ایک زمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف فرضی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑے لے کے خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم سن تالیس والے وزہرازم سے کون سے سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی سپیکر صاحب میں یہاں پہ بشہ بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں خاتون اول رہ چکی ہیں حیادار عورتیں باپردہ عورتیں لاکھ اختلاف ہوگا ان کا لاکھ اختلاف ہوگا سپیکر صاحب ان کا شہباز شریف کا نواز شریف کا لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گھر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے باپردہ خاتون کے عدد کے نکاح کے کس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کے نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے طیب آراجہ سنم جاوید آئشہ بھٹا میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں سپیکر صاحب وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور سپنے بولنا ہے ہر کوئی اپنی باری میں بولے سکر صاحب آلیہ حمزہ آئشہ بھٹا سنم جاوید اسے طریقے سے سر طیب آراجہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور طیب آراجہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفے سر کوئی ریپ کی ویڈیو بیچتا ہے آپ نے اس خاتون کی ماں کے تحجد کے ٹائم پہ آنسو کا کون حساب دے گا یہ ایک چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست خواتین کی مجھے بتائیں سپیکر صاحب مجھے بتائیں سپیکر صاحب جو وزیر آزم جو نون لیگ چودہ شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسے کے اوپر بیٹھی ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسے رہے گے نہ تمہاری بیٹوں کے سر سے پر چادر رہے گی کیونکہ بیٹی آف سانجی ہوتی ہے عزت سب کی ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں آپ کو فیکٹسن فگر بتانا چاہتی ہوں یہ اکیس اپریل اکیس اپریل دوزار چوبیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے پی ڈی ایم کی دو سال کی انکلوڈنگ ان کی جماعت کی پی ایم ایل این کی سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے وڑا شیم آپ نے مہنگائی تو کر دی کتنی شرمنات بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گسیڑتے ہیں آپ کسانوں کی پٹکیں اتارتے ہیں لیکن آپ کے پورٹفولیو پہ آپ کے پورٹفولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ ساٹھ فیصد خواتین کا اصافہ ہوا ہے قیدیوں میں اس کا اصافہ ہمیں کون دے گا چلیں چھوڑے ہم نہیں مانتے آپ ہماری رپورٹ کو ہماری اس بات کو یہ رد کر دیں کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں ذرا آپ نے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی سٹینڈی کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑے یہ جی سپیکر صاحب یہ سٹینڈ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ سے ذرا یہ پی ایم ایلین کا میں آپ کو ذرا ان کا پورٹفولیو بتانا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں ان کی نون لکی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا ابڈکشن دوسرا ہے جالی مکمت بات تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل پیرے دور حراسط جسمانی ریمان پیرے سیاسی کارکنان کو حراسہ کرنا زمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا شہریوں کے زندگی کو میں غیر قانون طور پر مداخلت کرنا صحافیوں کو سج بولنے سے روکنا اعتجاج اور اقلو حرکت کو روکنا سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر رکنا اور ماشاءاللہ رشوت بھتہ خوری اور اقربہ پروی یہ ان کا پورٹفولیو پی ایم ایل این کا اور یہاں پہ آکے جاتے ہیں شکریہ نہیں سر مجھے سر پانچ منٹ چاہیے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے سر مائنڈ اپ کریں ریکویسٹ ہے سر ایک منٹ میں مائنڈ اپ کریں سر پانچ منٹ ریکویسٹ ہے پلیز ابھی آپ کے ذہن قریشی صاحب نے ابھی بولنا ہے آپ پلیز مائنڈ اپ کریں سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی ریپورٹ دی جائے ان کی ہیلکی ریپورٹ دی جائے اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ کاؤنسل زمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر پندرہ سے بیس ہزار خواتین جو ہیں ہمیں اس کا حساب بتایا جائے ہم ان کی ریپورٹ کو پر یقین نہیں کرتے کیونکہ پی ڈی اپ اور سپیشلی پی ای میلنڈ کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے یہاں پہ کسی ایسی انڈیپینڈنٹ اداروں کو انوال کیا جائے جو ہمیں اس ریپورٹنگ میں مدد ہے دوسرا سر دوسرا سر 22.5 ملین جو بچے بچیاں سکولوں سے باہر ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سکول کی بچیوں کی ہے سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا سر تیسرا خواتین سیاستدانوں کو سر ایک سے کہیں سر پلیز خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لئے آتے ہیں خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گسیٹے نہ ان کو سر حراسہ کرے بلکہ سر ان کو بلائیں خود خواتین جو جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے دو دو منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پر ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میری لئے گڑا کھو دا تھا وہ خود اس کے اندر شکریں گر چکے ہیں آخر میں سر کہ میری لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے درہ ہوا دیکھنا ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے سر شکریہ شکریہ